پولٹری فارم اسوسییشن کی جانب سے مطالبات کے حق میں لاہور گورڈن ہوس کے سامنے مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور خات کے نام ملنے سے پولٹری کی سنت اس وقت دوال کا شکار ہے مہنگی خات کی دستیابی کے باعث مرگی کا گوشت مہنگا ہونے سے خریدار کی پہنچتے دور ہے مظاہرین میں چودری محمد اشرف سینٹر چیئرمین چودری محمد نصرت وائس چیئرمین ملک عدیل خوکر چودری شباز رفی محمد نومان گل زیب اور ڈاکٹر شفاق احمد احتجاج میں لیئر فارمرز کی نمائنگی کرتے ہوئے اولف وائٹ فارم پرائیویٹ لیمیٹڈ کے سی ای اور چودری وقار نے ملتانت کے علاوہ پورٹری اسوسییشن سے تعلق رکھنے والے افراد کی کسی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مظاہرین نے پنجاب میڈیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سویا بین جو ہے جو کراچی پورٹ پہ آیا ہے یہ ریلیو نہیں کر رہے اس کو ریلیو کریں اور فیڈ ریٹ کم کیے جائیں فیڈ ریٹس ڈیلی جو ہے ہم جو دیکھنے ہیں کہ ڈیلی جو بڑھاتے ہیں اور بڑھانا بھی ایسے پہلے ہوتا تھا سو بچاس اور اب چھے سو سا سو رویہ ریٹ ہر دوسرے دن بڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی دیکھنے والا یا ان کے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سویا میل کا بھی مسئلہ حال ہو اور فیڈ ریٹس فیڈ میلرز کو بھی ہدایت کی جائے کہ وہ بھی اسی طرح ریٹ نہ بڑھایا جائیں ٹھیک ہے تو فاق نے کھڑا کی ہوئے نا وہ ہماری سویا بین ریلیز نہیں کر رہے وہ ہماری فیڈ کا ہم جزو ہے اس کے بغیر تو ہماری نہ پروڈکشن ٹھیک رہتی ہے نہ مرگیاں سے ہی برائیڈر باری پلتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو بہانہ بنا کے فیڈ میلرز آئے روز اپنی فیڈ کے ریٹس انکریز کر رہے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ فورن ریلیز نہیں کرتے سویا بین کو تو ہمارے تو فارمز بند ہو جائیں گے ہو چکے ہیں اور بہت سارے فارمز کو فیڈ میلرز نے انکار کر دیا کہ ہم آپ لوگوں کو فیڈ نہیں دیں گے سر یہ صرف وفاق میں نہیں ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے لیکن وفاق میں سپیشلی یہ چیما صاحب انہوں نے بٹھائے ہیں یہ پچھلے کو تقریباً دو ماہ سے ہم لوگ مسئبت کا شکار ہیں آئل ملیں بند ہو رہی ہیں اور اور تھوڑا عرصہ فیڈ ملیں بھی بند ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد پھر مرگی اور انڈے کا جو قیاد پڑھے گا پھر سب کے سامنے ہوگا جو زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو فوری طور پر گورنمنٹ کو چاہیے وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر ایکشن لیں اور اس کا جو ہے فوری طور پر کوتدارک کریں اس کا حال نکال بات یہ ہے ابھی تک میڈیا تک تقریباً پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں چل رہے ہیں لیکن ابھی تک جو گورنمنٹ ہے نا وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی یہ جو بہران ہے ابھی یہ شدت اختیار کرے گا اور وہ بعد میں پتا چل رہے ہیں پھر اس کا حل نہیں ہوگا ہمارے پاس کوئی بھی کیونکہ فارمر جب مر جائے گا نا تو پھر ظاہر ہے وہ تو مر گیا ہے وہ تو بیٹھ جائے گا گھر پہ فارمر بند کر کے لیکن حکومت کے پاس گورنمنٹ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اس کا کیونکہ مرگی سب سے سستی پروٹین مرگی انڈا اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے سبزی دیکھ لیں کیا حال ہے کیسے یہ پتہ نہیں کیوں اناپرستی اتنی کیوں آگی ہمارے لوگ یہ سیاسی کیوں ایسے کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں ہمارے لوگوں نے بیٹھ کے بات کرنے کی بھی کوشش کی ہے ہر فارم پہ بات کی ہے لیکن کوئی سوشنوائی نہیں ہو رہی بات یہ ہے وہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے بند ہو گئی تو پاکستان کا جو پہلے حال ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے تو یہ فارمر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے عوام نے کیونکہ افورڈ کر رہا ہے عوام نے آج دو سو چار سو تین سو جو بھی ریٹ ہے لیکن جب یہ شارٹیج ہو جائے گی پھر یہ چھ سو سات سو آٹھ سو پہ جائے گا ہزار پہ بھی چلے گا ہزار پہ بھی چلے گا جب چیز ہوگی نہیں تو آویلیبل ہی نہیں ہوگی نا جی اور تو کچھ چیز ہاں جی انڈے انڈے ابھی تو فارم تک پہنچے ہی نہیں ہے نا فارم والے جو ہیں وہ تو ابھی احتجاج کر رہے ہیں اور اس سے پہلے پہلے دکانداروں نے ابھی جو ہے بلیک میلنگ شروع کر دیا لوگوں کو دکان والوں جو کہنا شروع کر دیا انہوں نے یہ انڈوں کا یہ ریٹ ہو گیا ابھی ایسا ایشو نہیں ہے یہ ابھی دو چار دن دس دن اور ہیں اس کے بعد جو ہوگا وہ میرا خیال ہے نقابل برداشت ہوگا مہتر محمد نواز شریف صاحب سے شباز شریف صاحب سے درخواست کرتے ہیں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کا درد ہمارے دل میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ باکستان کے بہت بڑے خیرخواں ہیں بہت بڑے سندکار ہیں وہ جانتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ایک دن کے اندر جتنی سویابین وہاں پڑی ہوئی ہے ساری کی ساری ریلیز ہو سکتی ہے اگلی بات یہ ہے کہ میرا صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ سویابین جو وہاں پہ امپورٹ ہو کے آ کے پڑی ہوئی ہے اگر اس کو ریلیز نہ کیا گیا تو اس کے پیچھے جو نجاز منافع کمانے والے لوگ ہیں وہ سرکرم ہو جائیں گے وہ آج بھی سرکرم ہو چکے ہیں اور اس وجہ سے آج ہماری جو پورٹری فیڈ جو ہے وہ پچھلے دو ماہ کے اندر دو زہر پیاب بیگ بڑھ چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چالی رپیہ پر کیجی بڑھ چکی ہے ہمارا تقریباً ڈیڑھ ماہ سے جو ہے نا وہ سویابین پورٹ پہ بسی ہوئی ہے وہ اس کو کلیر نکال رہے اور جو ہمارے پاس سٹاکس تھے سویابین کے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں اگر آفتہ جائے ڈیڑھ آفتہ اور انہوں نے جو سویابین ریلیز نہ کی تو ہمارا اتنا بڑا معاشی بورانوں کا کہ چالی سے پنتالیس سال لگے ہمیں اس انڈرسٹری کو کھڑے کرتے ہوئے اور صرف اور صرف ڈیڑھ ماہ میں جو انڈرسٹری ختم ہو جائے گی اور آپ کو مرگی جو ہے نا وہ تقریباً دوزار یا پچیس روپے کلو بھی نہیں ملے گی یہ بلکل فیکس ہیں اور حکومت پتہ نہیں اس کے پاس ڈالر نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے یا کوئی درمیان میں بندے کیا چاہتے ہیں وہ بلکل ہماری تقریباً ستر عرب کی سویابین ہے اور کنولا ہے وہ ریلیز نہیں کر رہا ہے جسی وجہ سے تقریباً پچاس فیصد شیڈ بند ہو گئے ہیں اور بکیہ جو ہے وہ لوگوں کو فیڈ نہیں مل رہی اور چوزہ نہیں ڈال رہا نامیکل فیڈ ملے اس کا واحد سور سے ہمارے پاس سویابین میل ہے اگر ہم سویابین میل کے آرٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو اس کی کاؤس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بیر نہیں کی جا سکتی اس وقت فیڈ ملر کے لیے پچاس کلو فیڈ کی بوری کا وزن ہوتا ہے اس کو پچاس کلو کرنا مشکل ہوا بھا جس کی وجہ سے فارمر کی کاؤس جو ہے لائف برڈ کی لائف ویڈ چکن کی وہ تقریباً بیس گناہ بڑھ چکی ہو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی میں ایک فارمر ہوں اور فارمنگ کرتے ہیں یہ جو تارک مشہیر چیما صاحب ہیں یہ جان بوجھ کر ہمارا سویابین انہوں نے وہاں پہ روکی ہوئی ہے اور انتہائی پولٹی انڈسٹری جو وہ شدید بہران کا شکار ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولٹری فیڈ بننا بند ہونے والی ہے اس سے پندران لاکھ پولٹی فارم کے ورکرز کے بیروزگار ہونے کا خطرہ ہے کیامرامین آتیف حرون کے ساتھ سید اقوال حیدر پنجاب میڈیا ٹیوی لہور